ایک یہ بتائیے آپ کہ نبی کی بیست کی وجہ کیوں وہ کب نبی مبوس ہوتا ہے اور کس غرض کے لیے دنیا میں آتا ہے یہ سوال بڑا انٹریسٹنگ ہے اگر ہم یہ مانیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا آنا بند ہو گیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اسباب وہ بھی بند ہو گئے جن کے نتیجے میں نبی کی باست ہوا کرتی ہے کیا وہ وجہات وہ خرابیاں ان فتنوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا جن کے نتیجے میں نبی کی باست ہوتی ہے یہ سوال قابلے گاور ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا آنا تو بند کر دے لیکن نبیوں کے آنے کے جو اسباب اور وجوہات ہیں ان کا دروازہ بند نہ کریں یعنی فتنوں کا دروازہ کھلا رہے فتنوں کا علاج کرنے والوں کا دروازہ بند کر دے روحانی امراض کا دروازہ کھلا رہے روحانی امراض کا علاج کرنے والے اطباہ کا دروازہ بند کر دے قرآن کریم نے اس بات پر بڑا زور دیا قرآن کریم کی ہر صورت کی پہلی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے رحمان اور رحیم گرامر کے لحاظ سے کچھ مطلب میں دونوں لفظوں کا آپس میں فرق ہے لیکن بنیادی طور پر دونوں لفظ صفت رحم سے ہم نکلے ہیں تو گویا قرآن کریم نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحم پر زور دیا اور اس صفت کو ہمیں ذہن نشین کرانے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق اختیار فرمایا کہ آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ صبح سے شام تک شام سے صبح تک ہر اہم کام کرنے سے پہلے پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ لمحہ بلمحہ ہر مسلمان کو اس خدا تعالیٰ کی صفت رحم کی جانب توجہ رہے اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے فتنوں کا دروازہ بند نہیں کیا خرابیوں کا دروازہ بند نہیں کیا لیکن ان کا علاج کرنے والے انبیاء کا دروازہ بند کر دیا تو یہ خدا کی رحم کے خلاف ہے پھر یہ رحم تو نہیں امت پہ خدا کی طرف سے نعوذ باللہ ایک بیرہمی کا سلوک ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کن تم خیرہ امت تم تمام انبیاء کی امتوں سے سب سے بہترین امت ہو تو بہترین امت کے ساتھ خدا تعالیٰ بیرہمی کا سلوک کرے تو بہترین کیا ہوئی اب دیکھیں قرآن پاک کیا فرماتا ہے انبیاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں نیا دین جاری کرتے ہیں وہ نبی اس وقت آیا کرتا ہے جب پہلا دین یا تو اس کی تعلیمات محفوظ نہ رہیں ان میں تحریف ہو چکی ہو ان میں کمی بیشی پیدا کر دی گئی ہو تو پھر نیا نبی آتا ہے جو نیا دین نئی شریعت لاتا ہے یا پہلے دین میں جو مسائل ہیں وہ نئے زمانے کے مسائل اور مشکلات کا حال نہ پیش کر رہے ہوں پہلے دینوں کی تعلیمات اس زمانے میں کارگر نہ ہوں تو پھر نیا نبی آتا ہے جو نئی شریعت اور نیا دین پیش کرتا ہے جو اس زمانے کے موجودہ مسائل کا حل پہتا ہے تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ قرآن کریم مکمل شریعت ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں اس کی قیامت تک حفاظت کروں گا تو ان دونوں باتوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ایسا نبی جو نئی شریعت اور نیا دین پیش کرے اور اسلام کی شریعت کو منصوح کر دے اس کے آنے کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے وہ اب نہیں آئے گا دوسری قسم کے انبیاء وہ ہوتے ہیں جو نہ پہلی شریعت کو منصوح کرتے ہیں نہ نئی شریعت لاتے ہیں بلکہ خود بھی پہلی شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور دنیا کو بھی پہلی شریعت پہ عمل کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں اور دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیمی دین پیش کیا آپ نے پہلے انبیاء کے دینوں کو منصوح کر دیا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دونوں بیٹے دونوں نبی ہیں دونوں نبی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے باپ کے ابراہیمی دین کو منسوخ نہیں کیا نہ نیا دین پیش کیا دونوں بیٹے نبی ہونے کے باوجود خود بھی ابراہیمی دین پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ابراہیمی دین کی تبلیغ کرتے تھے یاکوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑھ پوتے ہیں ہیں نبی ہونے کے باوجود انہوں نے دینِ ابراہیمی کو منسوخ نہیں کیا خود بھی ابراہیمی دین پر عمل کیا لوگوں کو بھی ابراہیمی دین کی تبلیغ کی تو یہ ایک ہی گھرانے کے افراد ان کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ انبیاء کی دو قسمیں ہوگی تو یہ بات کہ ایسا نبی امت میں آ سکتا ہے کہ نہیں اس کے آنے کی ضرورت پیدا ہوگی یا نہیں جو خود بھی اسلامی شریعت پر عمل کرے وہ لوگوں کو بھی اسلامی شریعت کی تبلیغ کرے جب ہم اس سوال پر گوھر کرتے ہیں تو قرآن پاک سورت الصافات میں فرماتا ہے کہ وَلَقَتْ ذَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاوَلِينَ پہلی قوموں کی اکثریت خراب ہو گئی پہلی قوموں کی اکثریت خراب خراب ہو گئی تو پھر کیا ہوا اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ تو ہم نے ان لوگوں میں اپنے نبی پھیلتی اس آیت نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کا دستور یہ تھا کہ جب قوموں کی اکثریت میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا تو خدا تعالیٰ نبی کی باست کیا کرتا ہے اگر ہماری امت میں قیامت تک ہماری امت کی اکثریت درست رہے گی ہماری امت میں بگاڑ نہیں آئے گا تو پھر یہ آیت بتاتی ہے کہ ہماری امت کو کسی خادم اسلام نبی اللہ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور مقام پہ دیکھیں قرآن کریم نے ہمیں کہ یہ بھی اصول سمجھایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کی آخری آیت میں انبیاء کی واقعات میں اکل مندوں کے لئے سبق ہے کہ ہم ہر مسئلے کی تحقیق کے لئے قرآن کریم کی بیان کردہ تاریخ انبیاء کو پڑھیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہا انزلنا توراتا ہم نے تورات نازل کی موسیٰ علیہ السلام فیہا حدن ونور اس میں ہدایت بھی موجود تھی خدا کا نور بھی موجود تھا کیا مطلب اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی اس میں کمی بیشی رد و بدل نہیں آیا تھا اور اس رمانے کے مسائل کا حال بھی اس میں موجود تھا شریعت موجود تھی محفوظ تھی لیکن فرمایا کہ شریعت کے ماننے والے وہ انتشار کا شکار ہو چکے تھے وہ وحدت کی لڑی میں منسلک نہیں گئے تھے وہ بات بات پہ اختلافات میں مبتلا تھے عمل بگڑ گئے تھے عمل بگڑ گئے تھے کوئی ذورات کی آیت کی ایک تشریح کر رہا ہے دوسرا اس کے مخالف کر رہا ہے تو خدا اللہ فرماتا ہے اگلے فکر میں پنی اسرائیل میں ہم نے جب اختلافات پیدا ہوئے جب وہ امت فرقہ بندی کی لپیٹ میں آئی تو ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے ایسے انبیاء بھیجے یحکم بہا جو تورات کی تعلیمات کے مطابق بنی اسرائیل کی امت کے دینی اختلافات کا فیصلہ کیا کرتے تھے نئی بات نہیں پیش کیا کرتے تھے اب یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں تورات موجود تھی محفوظ تھی اس کے اندر بنی اسرائیل کی قوم کے مسائل کا حال بھی موجود تھا لیکن امت ساری آپس میں انتشار کی لپیٹ میں آ چکی تھے تو ان کے دینی اختلافات کو دیکھ کر خدا تعالی نے ان کے دینی اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم کے طور پر بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے جو خود بھی تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو بھی تورات کی تعلیمات کی تبلیغ کرتے تھے اور ان کے دینی اختلافات کا صحیح حل پیش کرتے تھے کہ جو تشریف تم کرتے ہو وہ درست نہیں جو تشریف مجھے خدا نے سمجھائی ہے اب اس آیت پہ جب غور کریں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہماری امت قیامت تک وحدت کی لڑی میں پیروئی رہے گی ہماری امت پر اختلاف اور انتشار کا زمانہ نہیں آئے گا تو پھر ہماری امت کو کسی خادم اسلام نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہماری امت وحدت سے محروم ہو جائے گی انتشار اس میں پھیل جائے گا بات بات میں اختلافات دنم لیں گے تو پھر یہ آیت کہتی ہے کہ ہماری امت کو ایسے نبی کے آنے کی ضرورت موجود ہے جو خدا سے فیض پا کر خدا سے عرفان حاصل کر کے دینی مسائل کے اختلافات کا تصفیہ کریں یہی وجہ ہے اب دیکھیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ خدا نے آیت خاتم النبیین کا نزول فرمایا آپ سے زیادہ کوئی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرے خاتم النبیین ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد میری امت کو کسی خدمت اسلام کے لئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کبھی بھی اپنی امت کو خدمت اسلام کے لئے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے لیکن آپ نے آیت خاتم النبیین کے نزول کے باوجود تمام باتوں کا عرفان سب سے بڑھ کر پانے کے باوجود اپنی امت کو خدمت اسلام کے لئے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دیکھ کر ہمیں سمجھا دیا کہ خدمت اسلام کے لئے مسیح نبی اللہ کا آنا میرے مقام خاتم النبیین کے خلاف ہے نہیں ہے چنانچہ تمام فرقے ان بشارت کی سچائے کے قائد وہ تمام فرقے اس بشارت کی سچائے کا اعتقاد رہ کر اس بات پہ اجماع کر رہے ہیں کہ خدمت اسلام کے لئے کسی نبی کا آنا آیت خاتم النبیین کے خلاف میں اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ امت میں اختلافات ہو چکے ہیں اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لئے ایک خادم اسلام نبی کی ضرورت ہے